امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے گھوڑے پر سوار ہاتھ پہ تلوار زلفکار آبدار لیے ایک طرف اس طرف گھوڑا لے کر دوڑے لشکر میں دور بچ گئی بغدر بچ گئی جس طرف جاتے لاشوں کے امبار لگا دیتے پھر اس طرف کو گئے اس طرف کو گئے جس طرف جاتے لاشوں کے امبار لگا دیتے پھر گھوڑا لے کر اس طرف گئے جس طرف کو جاتے لاشوں کے امبار لگا دیتے لشکرِ ظالم میں بغدر بچ گئی شور بچ گیا کہ اب ہوگا کیا یہ شہرِ خدا کا فرزن جہا جاتے تھے وہاں لاشوں کے امبار لگا دیتے تھے کسی کی جرت آتی کہ فاطمہ کے لال کے آگے ایک لمحے کے لئے ٹھیر تو جاتا تلوارِ ذلفقار اس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی مولا علی شہرِ خدا کی طاقت جس طرح ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کے آخر خون میں ان کے بدن میں مولا مشکل کشاکا ہی تو خون تھا یہ کیسے بہدر تھے اب جب یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے ظالم تھے جو سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا پھر تو یہ ہوا کہ پھیرو اس طرح تو لڑائی نہیں ہو سکے گی یہ تو ایک ایک کو ختم کر دیں گے گھیرو اللہ اکبر اب گھیرا گیا امام علی مقام گھوڑے پر سوار گھیرا گیا اب چاروں طرف سے نیزے آ رہے ہیں کوئی کہاں نیزہ لگر ہے کہاں نیزہ لگر ہے کہاں نیزہ لگر آئے مگر امام علی مقام کہ خون بیٹا چلا گیا خون بیٹا چلا گیا پھر دوسری طرف سے ایک اور تیاری ہوئی کہ اب نیزوں سے کام نہیں چلے گا چاروں طرف سے تیر چلا ہو اب غور کیجئے امام علی مقام اپنے گھوڑے پر سوار ہاتھ پر تنوار چاروں طرف سے جفاکار اور تیر علیہ امام علی مقام با تیر برسا رہے ہیں کوئی تیر سینے مبارک میں کوئی تیر بازو مبارک میں گھوڑے کو بھی تیر لگے گھوڑے کا اتنا خون بھی گیا گھوڑا چننے کی پوئیشن میں ہی نہیں تھا امام علی مقام وہیں رک گئے اور چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں پیارے اسکامی بھائیو ایک وہ تیر آیا اور اس مقام بلگا جس پیشانی کو مصطفیٰ کریم چومہ کرتا جس مقام کو جو بوسہ گائے مصطفیٰ تھی میرے آقا اس جگہ کو بوسہ لیتے تھے میرے آقا نے حجرِ اسفت کو بھی بوسہ لیا آج تک ہم حجرِ اسفت کو کیسی محبت سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے جسے مصطفیٰ کریم میں چومہ ہے اور یہ وہ پیشانی تھی جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومہ کرتے تھے ایک تیر آتا ہے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے پیشانی مبارک پر لگتا ہے آپ کو چکر آجاتے ہیں اور آپ گھورے سے نیچے تشریف لی آتے ہیں انہوں نے مزید آپ پر حملے کیے کئی زخمی خونی خون آپ زمین پر جلوہ تشریف فرمائیں ظالم آتا ہے اور آپ کے سرِ مبارک کو جسم سے چُدھا کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ